پاکستان میں استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت پر ٹیکس کے حوالے سے ایک نیا قانون کئی دنوں سے کردش کر رہا ہے کئی لوگ اس بارے میں کنفیوزن کا شکار بھی ہیں یہ پہنس اس وقت شروع ہوئی جب 30 ستمبر 2020 کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایک ایس آر او جاری کیا گیا جس میں استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت پر سیلز ٹیکس کے حوالے سے نئے قوانین متعرف کرائے گئے مقامی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے ان خبروں پر تشویش ظاہر کی کہ شاید اب استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت پر دونوں فری کو کوئی نیا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا تاہم ایف بی آر نے ٹویٹر پر وضاحت کی کہ ان نئے قوانین کو حال ہی میں حتمی شکل دی گئی ہے اور فینانس ایکٹ دوہزار بیس میں سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کو ری کنڈیشن کر کے فروخت کرنے کے کاروبار کی حوصلہ افزائی کے لیے شک شامل کی گئی تھی جس کے لیے یہ نیا اصول قائم کیا گیا ہے ایف بی آر کے مطابق یہ نیا قانون صرف پرانی گاڑیوں کو ری کنڈیشن حالت میں فروخت کرنے پر آئیت ہوگا یعنی اگر گاڑی کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اس کاروبار کی حوصلہ افزائی کے لیے سیلز ٹیکس کی ریائیتی شرعہ متین کی گئی ہے ادارے کا کہنا ہے کہ اس کے تحت پرانی گاڑیوں کی مکمل قیمتیں خرید کے بجائے صرف منافعے پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا ایف بی آر کے مطابق یہ صرف ان افراد پر آئیت ہوگا جو استعمال شدہ گاڑیوں کی قدر بڑھا کر انہیں زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں جسے ری کنڈیشن گاڑیاں مناسب قیمتوں پر دستیاب ہو سکیں گی ایس آروں میں سیلز ٹیکس کا فورمولا بھی جاری کیا گیا ہے صرفین کو گاڑی کی قیمتیں خرید اور قیمتیں فروخت کے درمیان فرق یعنی منافعے پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس ادا کرنا ہوگا ایف بی آر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ موجودہ قانون کے تحت گاڑی کی قل قیمتیں خرید پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس وصول کیا جاتا تھا یہ آسانی سیلز ٹیکس میں ریجسٹرڈ افراد کے لیے آئیت کردہ ویلیو ایڈیشن کا سترہ فیصد ہے غیر ریجسٹرڈ افراد کسی خریدار سے سیلز ٹیکس کا مطالبہ نہیں کر سکتے ایف بی آر کے مطابق اگر استعمال شدہ گاڑی کی فروخت پر منافع نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے تو یہ ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا مقامی نیوز چینلز پر جب یہ ٹیکرز چلے کہ استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت پر اب مزید ٹیکس ادا کرنا ہوگا تو لوگوں نے اس کے ردے عمل میں کافی غصے کا اظہار کیا کئی سارفین کا خیال تھا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ متوسط طبقے کے لیے ٹھیک نہ ہوگا باد ازاں ایف بی آر کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی لیکن لوگوں کے لیے یہ بات پھر بھی واضح نہ ہو سکی محبوب علی پریٹسا ٹی وی پاکستان